قائد اہل سنت ڈاکٹر صاحب سارے ہاتھ کھڑا کرو ذرا اے روزانہ روزانہ جی اہل سنت میں اتحاد ہونا چاہیے بھئی اتحاد تھے ہو گیا ڈاکٹر صاحب قائد بے شک تے تاریخ بھی لبائک یا رسول اللہ بے شک وہوا جہڑا بندہ کام نہیں نہ کرنا چاہدہ اوہی کہنے جی ہم اتحاد ہونا چاہیے بے اتحاد تھے ڈاکٹر صاحب قائد بڑھ گئے سارے سنیاں نے بل کے بڑھایا ہے نا اے قائد اہل سنت انسویڑے اوچہ بولو نا سبحان اللہ اے ڈلے ڈلہ کی مطلب ہویا تے اے اوہ قائد اہل سنت نہیں جیڑے ممتاز قادری دے خلاف گلن کرن جب تو تیرہ کینٹے ایک بندے نے ممتاز قادری دے خلاف گل کی تی تے ڈاکٹر صاحب نے اوہ دا پھر جواب دیتا اپنا علم پھر چھپا کے نہیں رکھیا اگر مگر نہیں کی تھی بھئی میری شخصیت کہیں متاثر نہ ہو جائے ایک کسے یورپ دے ملک دے دورے تے نہیں جان دے نہ انہوں اتھے جان دی اجازت دے نیشنلٹیاں لینی ہے تا بڑی دور آلی بات ہے ممتاز قادری دے خلاف گل نہیں کرنی اوہ زلیل نو تا روٹی مل دی تا ہمیں اتھو ہاں جی تے گلہوں اس تے چمچے کر دیں جی ہمارے اوہ زلیل دے اوہ پترو اوہ مولی خادم آپنی گل نہیں کر دا ڈاکٹر صاحب آپنی گل نہیں کر دے اوہ بغیر تو تے بے شرموں یہ ڈاکٹر صاحب کیا باتیں کرتے ہیں مولی خادم کیا باتیں کرتا ہے زلیل دے اوہ پترو تو انہوں پتہ نہیں کی گل کر دے اسی نامو سے رہے سالت ہوتے گل کرنے ہیں کیا بات ہے میں اور پیران دی وجہ تو چپاں نہیں تو میں گاڑ بھی چھک دینی سی اور بڑی ڈاٹی گاڑ چھک دینی سی ہاں میں ہوتے نتے شیخو پورے چھک دیتی ہاں ڈاکٹر صاحب دی چونکہ کیا داتے تھے میں انہوں کو پچھ پچھ کے گل نہ کرنا تے میں انہوں دی جماعت دا ایک کارکنہ ویل چیر سمیت میں انہوں دے ناڑ حاضرہ میں انہوں کدی بھی نامو سے رسالت دے مسلح اگر مگر کر دے نہیں بیکھیا جہدوں گل ہوئی تے کہندے میں حاضرہ یار کمالے میں حاضرہ کمالے میں تو اڈے ناڑا تو چلو بیرون ممالک جو بیکھے ایاشیاں بدماشیاں کرنیاں ہورن مال روڈ ہوتے تھنڈی سڑک ہوتے بیکھے لب بیکھے نارے لاناں ہورے سڑک ہوتے